بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو می چینل آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ سب بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے؟ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج اب انشاءاللہ آپ احباب کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماہ شعبان کی فضیلت کے حوالے سے بات کریں گے کہ ماہ شعبان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ باقی سب مہینوں کے بریس پر زیادہ روزے رکھتے تھے اور آپ نے فرمایا اس ماہ نیت آمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں اور مجھے یہ بات پسند ہے کہ میرے آمال روزے کی حال میں اوپر اٹھائے جائیں سنت ابی دعوت کی حدیث ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا فرماتی ہیں کان احب شہوری الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این یسومہو رمضان ثم یاسرہو برمضان اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزوں کے لیے سب سے محبوب ماہ آپ کا شعبان تھا پھر آپ اس کے علاوہ رمضان کے روزے رکھتے ام سالیمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کہتی ہیں کہ مَا رَعِیتُ النَّبِيَّ يَسُومُ شَحْرَيْنِ مُتَطَابِعِنِ اِلَّا رَمَضَانَ وَشَعْبَانِ سُنَا تِلْمَزِی کی حدیث ہے کہ ام سالیمہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دو ماہ مسلسل روزے رکھتے ہوئے کبھی نہیں رکھا سوائے شعبان کے اور رمضان کے اور حکمت بھی اللہ کے رسول نے بتا ری کہ اس مہینے آپ روزے زیادہ کیوں رکھتے تھے عسامہ بن زیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک دفعہ اللہ کے نبی سے سوال کیا اے اللہ کے رسول آپ شعبان میں روزے زیادہ کیوں رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا زاقہ شہرن تقفال ناسو فیہی انہو بینا رجب ورمضان وفیہی شہرن ترفعو فیہی الامارو الہ رب العالمین آپ نے فرمایا کہ رمضان اور رجب کے درمیان لوگ روزوں سے غافر ہیں اور ان میں آمار رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں اور میں یہ بات چاہتا ہوں اور میری خواہش ہے کہ میرے آمار جب اللہ کی ہاں پہنچیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں تو بھائیو آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی علاوہ بھی روزے رکھتے تھے تو جو شخص رمضان کے علاوہ روزے رکھنے کا عادی ہے وہ شعبان کے روزے مکمل رکھ سکتا ہے لیکن جو عادی نہیں وہ نصف شعبان تک روزے رکھے گا مستن احمد کی حریص ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نصف شعبان گزر جائے تو تم رمضان تک روزے نہ رکھو تو اس کی حکمت بھی یہی ہے کیونکہ جو انسان روزوں کا عادی نہیں وہ نصف شعبان تک رکھنے اس کے بعد اپنی قوتیں مدافعت کو بحال کر سکے اور رمضان کی تیاری کر سکے اللہ ابو العالمین سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ سب بھائیوں کو شعبان کی فضیلت کو اپنانے کی اور اس پر عمل کرنے کی اللہ مجھے اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے والسلام اللہ مجھے اور آپ سب کو